بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انٹی ہائپر ٹینسیف ڈرگز کونسی ڈرگز ہیں یہ وہ ڈرگز ہیں جو ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں ہائپر ٹینشن کی کنڈیشن کونس ہوتی ہے جب بندے کا پرزیسٹن بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو مسلسل ایک بندے کا بی پی جو ہائی ہو آج بھی چک کر رہے ہیں اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے کل بھی چک کریں پرزیسٹن بلڈ پریشر کیا آرہا ہے ہائی آرہا ہے تو ہم اس بندے کو کیا کنسیڈر کریں گے ہائپر ٹینشن یہ نہیں ایک بندہ جو ابھی بھاگ رہا ہے ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو ہم لوگ جب اس کو چک کریں گے ہم کہیں گے یہ ہائپر ٹینشن میں چلے گے نہیں اگر ایک بندہ ہے وہ بیٹھے بیٹھے بھی اس کا بی پی ہائی ہے اور کھڑے کھڑے بھی بھاگتے بھی کسی بھی کنڈیشن میں اس کا بی پی مسلسل ہائی ہے آج بھی کل بی پر سے بھی تو اس کو ہم لوگ کنسیڈر کریں گے ہائپر ٹینشن کا پیشن تو ان اس ڈیزیس کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ہم ڈرگز یوز کرتے ہیں اس کو انٹی ہائپر ٹینشن بولتے ہیں ہائپر ٹینشن کی جو ہے وہ ویلیوز جو ہے وہ سوری ہے بلڈ پریشر کی نارمل ویلیو اس کی 1 20, 180 ہے سیسٹولک بلڈ پریشر کی 1 20 ہے دائیسٹولک کی 80 ہے اگر بلڈ پریشر جو ہے 122, 129 جال جائے سیسٹولک اور یہ دائیسٹولک کو لیس دن 80 ہی ہو تو اس کو بولتے ہیں کہ بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہو گیا سٹیج ون ہائپر ٹینشن ہم تب کنسیڈر کریں گے جب سیسٹولک بلڈ پریشر جو ہے وہ 132, 139 ہو جائے اور دائیسٹولک 82, 89 ہو جائے سٹیج ٹو جب بلڈ پریشر ون فورٹی سے اور نینٹی سے کیا ہو جائے بڑھ جائے سیسٹولک ون فورٹی سے اور دائیسٹولک نینٹی سے تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے سٹیج ٹو ہائپرٹینشن مطلب یہ زرہ کانٹیشن کیا ہے زرہ سویر سٹیج وان سے بھی اور ایمٹی ہائپرٹینسیف ڈرگز ہمارے پاس کون کون سی ہیں وہ ہے ڈائیورٹکس سمپیتھوپلیجکس رینن انجو انجوٹینسن سسٹم انہیبیٹرز ویزو ڈائیورٹکس یہ چار کٹیگریز ہیں یہ چار کٹیگریز ہیں جو ہم لوگ انٹی ہائپرٹینسیف ڈرگز جو ہم لوگ ہائپرٹینشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فور انٹی ہائپرٹینسیف ڈرگز کی کٹیگریز سب جس میں ہم لوگ سب سے پہلے جو پڑھیں گے وہ ہے ڈائیورٹکس ڈائیورٹکس سمپیتھوپلیجکس رینن انجوٹینسن سسٹم انہیبیٹرز دین ویزو ڈائیورٹکس میں ہمارے پاس کون کون سی ہیں ڈائیورٹکس میں ہمارے پاس ہیں تھائیزائیڈز اسموٹک ڈائیورٹکس کاربونک انہیڈریز انہیبیٹرز لوپ ڈائیورٹکس اور پوٹاشیم سپیرنگ ڈائیورٹکس یہ ہمارے پاس کے ڈائیورٹکس تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈائیورٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈائیورٹکس میں ہمارے پاس جو سب تھائیزائیڈز ہیں تھائیزائیڈز میں ہمارے پاس ہیں کلورو تھائیزائیڈ کلور تھالیڈون ہائیڈرو کلورو تھائیزائیڈ انڈپامائیڈ میٹولازون لوپ ڈائیورٹکس میں ہمارے پاس ہے بیومیٹانائیڈ اتھاسرینک ایسر فیروسیمائیڈ تورسیمائیڈ ڈیروٹکس ہمارے پاس ہیں تھائزیڈز کاربونک انہائیڈریز انہیبیٹرز لوگ ڈیروٹکس پٹاشم سپیرنگ ڈیروٹکس اور آسموٹک ڈیروٹکس سب سے پہلے ہم لوگ کاربونک انہائیڈریز انہیبیٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ڈرگ کا نام ہے ایسیٹا زولامائیڈ ایسیٹا زولامائیڈ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ہے نیفرون یہ ہمارے پاس ہے نیفرون یہاں سے ایفرنٹ آرٹری آ رہی ہے وہ یہاں پہ کیا کیپلریز میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دن یہاں سے ایفرنٹ آرٹری جو ہے وہ جا رہی ہے ایفرنٹ آرٹری کو ڈیامیٹرز زیادہ ایفرنٹ کو تھوڑا کم ہے اور یہ ہے کیپلریز کا نیٹورک جسے کیا بولتے ہیں گلومیرو لس اور یہ کیا ہے بومین کیپسور یہاں سے کیا ہوتی ہے فیلٹریشن ہوتی ہے ایفرنٹ زیادہ اس کا کام ہے تو یہاں پہ ایک پریشن ڈیویلر پہتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو اس میں بلڈ میں جو پلازما ہے وہ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے فیلٹر ہو جاتا ہے ربی سی اور و بی سی جو فیلٹر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا سائز بڑا ہوتا ہے اس وجہ سے اور باقی جو پروٹینز ہیں وہ بھی فیلٹر نہیں ہوتا ہے اس میں جو فیلٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آئینز ہوتے ہیں وارٹر ہوتا ہے وارٹر ہوتا ہے آئنز ہوتے ہیں آئنز لائک ایچ سی او تھری نیگٹیو اس کے علاوہ سوڈیم وغیرہ بھی ہوتا ہے کلورائیڈ ہوتا ہے یہ آئنز وغیرہ جو ہیں اس میں فلٹر ہو جاتے ہیں ہم لوگ پڑھیں اسٹیزولامائٹ کا ایکشن اسٹیزولامائٹ جو وہ کیسے کام کرتا ہے اچھا ڈائروٹکس کیا ہوتا ہے ہم لوگ سب سب لیئے تو دیکھیں نا کہ ڈائروٹکس کیا یہ وہ ڈرگس ہیں جو یورین کی آوٹپٹ کو زیادہ کرے جب یورین کی آوٹپٹ کو زیادہ کرے گا زیادہ وارٹر جو وہ یورین ملاس ہوگا تو کیا ہوگا تو بوڈی میں بلڈ میں پلازما میں وارٹر کی کمی ہو جائے گی جب وارٹر کم ہوگا تو مطلب پلازما لیول جو وہ کم ہو جائے گا جب پلازما لیول کم ہو جائے گا تو کیا ہوگا بلڈ پریشر جو وہ ڈک کم ہو جائے گا بلڈ پریشر کو ہم لوگ اس طرح بھی کم کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ پلازما لیول کو کم کریں زیادہ زیادہ واتر کو ریموف کریں تو واتر ریموف ہوگا ساتھ میں آئنز وغیرہ بھی ریموف ہوں گے تو بلڈ پریشر جو وہ ڈگریز ہو جائے گا ڈائیروٹکس اس طرح کام کرتے ہیں ڈائیروٹکس میں ہمارے پاس نیٹری یوریٹکس ہیں نیٹری یوریٹکس یہ وہ ڈائیروٹکس ہیں جو سوڈیم کی ایکسکریشن جو وہ زیادہ کرے سوڈیم جب ایکسکریٹ ہوگا تو ظاہرے ساتھ میں وارٹر بھی ایکسکریٹ ہوگا تو نیٹری یوریٹکس بھی کیا ہے ڈائیروٹکس ہی ہیں ہرڈ جو وہ بلڈ پرم کرتا ہے 5 لیٹر پر منٹ جس میں 1 لیٹر پر منٹ جو وہ کڈنی کی طرف موو ہوتا ہے اور یہ 1 لیٹر پر منٹ جو وہ کڈنی کی طرف جاتا ہے وہاں سے کیا ہوتا ہے فیلٹر ہوتا ہے اب ڈائیروٹکس کیسے کام کرتے ہیں جو یورین مطلب یہ جو میں نے ابھی بتایا نا یہ تھائزائیڈز اور کاربانک انہیڈریز یہ ساری کیا ڈائیروٹکس ہیں یورین کی پروڈکشن کو زیادہ کرتی ہے تو بلڈ والیوم کم ہو جائے گا بلڈ والیوم کم ہو جائے گا تو بلڈ پریشر بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو کاربانک انہیڈریز یہ کیسے بلڈ والیوم کو کم کرتی ہے یہاں پہ یہ پروکزیمل کنویلوٹیڈ ٹیویول میں کام کرتی ہے کاربونیک ان ہائیڈریز پروکزیمل کنویلوٹڈ ٹو بیول میں کیا کرتی ہیں کام کرتی ہیں اپنا ایکشن جو ہے وہ یہاں پر پرفارم کرتی ہیں یہ ہمارے پاس ہے پروکزیمل کنویلوٹڈ ٹو بیول یہ اور یہ میرے پاس کیا ہے سیل ہے سیل ہے یہ اس کی کونسی سائیڈ ہے لیمینر سائیڈ لیمینر سائیڈ آف لیومینر لیومینر لیومن ہے نا تو لیومینر لیومینر سائیڈ آف سیل اور یہ کونسی سائیڈ ہے بیزو لیٹرل بیزو لیٹرل سائیڈ آف سیل تو میں نے کیا کہا فیلٹریٹ میں کیا چیز ہوتی ہے اس میں ایج سی او تھری کے آئینز بھی ہوتے ہیں ایج سی او تھری ایج سی او تھری کے آئینز بھی ہوتے ہیں فیلٹریٹ میں نیگٹیو اور یہاں پہ سوڈیم وغیرہ کے آئینز بھی ہوتے ہیں تو ادھر میرے پاس کیا ہے چینلز ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک کیا ہے چینلز بھی ہیں اور یہاں پہ کیا ہے میرے پاس ٹرانسپورٹر یہ کون سا ٹرانسپورٹر ہے یہ ہے انٹی پورٹ انٹی پورٹ جو ایک آئین کو ایک ڈیریکشن میں دوسرے کوئی دوسرے ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے انٹی پورٹ دو آئینز کو ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں موف کرواتا ہے تو یہاں سے سوڈیم جو ہے وہ اندر جائے گا اور ہائیڈروجن جو ہے وہ باہر آئے گا نارمل جو ہے یہ نارمل کام ہو رہا ہے کیسے کیسے ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اچ سی او تھری بھی ہے نا اچ سی او تھری جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے فلٹریٹ میں آڈریڈی پریزنٹ ہے تو یہ جو ہائیڈروجن باہر گیا ہے یہاں پہ آیا ہے یہ ہائیڈروجن کیا کرے گا اچ سی او تھری کی ساتھ ملے گا اچ سی او تھری نیگٹیف پلس ہائیڈروجن تو یہ کیا بنے گا اچ ٹو سی او تھری اچ ٹو سی او تھری بنا یہ کام کام پہ ہو رہا ہے پروکزیمالکل ملیوٹی ٹیبیول میں ٹیبیول کے اندر ہو رہا ہے فلٹریٹ میں ایچ ٹو سی او تھری بنا اب یہ کیا ہے اس کو کون بریک کرے گا یہاں پہ ایک انزائم ہے جس کا نام ہے کاربونک این ہائیڈریز کاربونک این ہائیڈریز کاربونک این ہائیڈریز کس میں بریک کرے گا کاربن ڈائکسائیڈ میں اور وارٹر میں جب یہ ٹوٹ گیا تو یہ کاربن ڈائکسائیڈ اب کیا ہے ہمیں پتہ ہے یہ لپڈ سولیبل ہے تو یہ جو ہے اس سیل کو اس ٹبیول کو ایزلی پاس کرے گا اور اس سل میں جو ہے وہ انٹر ہو جائے گا اس کے لئے کوئی ٹرانسپورٹر نہیں ہے کاربن ٹائک سیٹ کے لئے کیونکہ یہ لپٹ سولیبل ہے باقی یہ جو ٹرانسپورٹر جن سبسٹانسز کے لئے زائر یہ لپٹ سولیبل نہیں ہے میمبرین کو کروس نہیں کر سکتے تب ان کے لئے کیا ٹرانسپورٹر ہیں سوڈیم اور ہائیٹروجنائنز کے لئے یہ جو ہے وہ سل میمبرینز خود جو ہے وہ پاس کرے گا اس کے لئے کوئی ٹرانسپورٹر نہیں لگا ہوا تو یہ یہاں سے کاربن ٹائک سیٹ ابزورب ہو جائے گا اور سل کے اندر آ جائے گا کاربن ٹائک سیٹ جب سل کے اندر آ جائے گا تو ہمارے پاس سل میں تو وارٹر ہوتا ہے نا ہر ایک سل میں وارٹر ہوتا ہے تو کاربن ٹائک سیٹ وارٹر کے ساتھ مل کے جو باہر سے کاربن ٹائک سیٹ آئے تھا کیا بنائے گا ایش ٹو سی او تھری in the presence of what یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس سل میں پھر کیا ہے کاربونک ان ہائیڈریز اس کی پریزنس میں H2CO3 ہے کیا کرے گا بنائے گا H2CO3 اگین جو ہے وہ یہاں پہ بنا کاربونک ان ہائیڈریز کی پریزنس میں اب یہ H2CO3 کیا ہے سٹیبل نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا بریک ہو جائے گا کس کس میں ہائیڈروجن آئین میں اور HCO3 نیگٹیو آئین میں تو یہ ہائیڈروجن آئین کیا کرے گا یہ تو وہی اسی انٹی پورٹ سے موف کر کے ہائیڈروجن باہر جائے گا سوڈیم اندر آئے گا اور یہ HCO3 کا کیا ہوگا یہ HCO3 بلڈ کی ایسیڈک پی ایج کو منٹین کرنے کیلئے کیا کرے گا یہاں سے سل سے موف کرے گا کہاں پہ بلڈ میں یہاں پہ بھی اس کے لئے کیا ہے انٹی پورٹ لگا ہوا ہے HCO3 جو ہے وہ باہر جائے گا HCO3 باہر جائے گا اور اس کے اس کی اس میں کون اندر آئے گا کلورائیڈ کلورائیڈ آئین اندر آئے گا HCO3 جو ہے وہ باہر جائے گا تاکہ بلڈ کا جو ایسیڈک پی ایچ ہے اس کو کیا کرے اس کو یہ نیوٹرلائز کر اس کو یہ منٹین کرے ایسیڈک پی ایچ جو اس کو منٹین کرے واپس جو ہے وہ پی ایچ کو منٹین کرے اپنی جگہ پہ لے کے HCO3 آئین HCO3 آئین بلڈ میں گیا اور ہائیڈروجین آئین کیا کیا وہ باہر چلا گیا اور سوڈیم جو ہے وہ اندر آئے تو یہ جو ہے اس طرح سے کام کرتے ہیں نارمل جو ہے ہماری بوڈی میں یہ کام ہو رہا تھے یہ فنکشن ہو رہا تھے اب جو کاربونک این ہائیڈریز انہیبیٹر ہے وہ کیا کرے گا کاربونک تو یہاں سے اب کیا ہو رہا ہے ووٹر HCO3 آئین بھی ہیں ہائیڈروجین بھی ہیں اب میں نے لی ہے ڈرگ ایسٹیزولامائیٹ ایسٹیزولامائیٹ جو ہے جب فلٹریٹ میں یہاں سے پاس کر کے آئے گی تو کیا کرے گی یہاں پہ آئے گی اور اس نظام کے ساتھ کاربونک این ہائیڈریز کو کیا کرے گی اس کے ساتھ اس کے ایکٹیف سائٹ پہ لگے گی اور اس کو کیا کرے گی انہیبیٹ کرے گی کاربونک این ہائیڈریز کو اور یہاں پہ بھی یہاں پہ سیل کے اندر تو نہیں یہ نہ آئیے یہاں سے آئیے کاربونک این ہائیڈریز مطلب ایسٹیزولامائیٹ ایسٹیزولامائیٹ فلٹریٹ میں فلٹر ہوئی ہے یہاں سے آئیے اور آئیے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہیں سیلز کے پاس جو کاربونک این ہائیڈریز ہے یہاں پہ سیلز کے پاس اور یہاں پہ فیلٹریٹ میں اس کو کیا کرے گا بلوک کرے گا جب کاربونک انھائیڈریز بلوک ہوگا تو کیا ہوگا ڈائکس ایڈین سے ہلاaur ہےू اس سےھی ایڈین سے ہلاnochی انسٹیبل بہتر ہلا ہ وجہ ملولہ لمسلی اس ڈین سے ڈین کے ساتھ ہلا ہے۔ کربان ڈائیک سیڈ اور activities نہیں بنے جب کربان ڈائیک سیڈ نہیں بنے گا تو سل میں کربان ڈائیک سیڈ نہیں جائے گا Ahh جب سل میں کربان ڈائیک سیڈ نہیں جائے گا تو وہاں پہ یہ orders کے ساتھ میں لکہ ملگی H2C ne cannvention طرف نہیں بنے گا which buy hydrogen ڈائین qualidade , این بنے گا اور تو liz ڈائین flexibilityailing condition Nocturne سوڈیم اور ایچ سی او تھری آئین اسی طرح کیا کریں گے فلٹریٹ میں رہ جائیں گے کیونکہ اب وہ ایبزورب نہیں ہو رہے تو سوڈیم اور ایچ سی او تھری فلٹریٹ میں اسی طرح کیا ہوں گے رہ جائیں گے تو اب یہ دونوں کیا کریں گے اس کے اوپر پوسٹیف چارج ہے اس کے اوپر نیگٹیف چارج ہے یہ دونوں آپس میں ریاکٹ کر کے کیا بنائیں گے ایچ سی او تھری یہ کیا ہے یہ اب کیا کرے گا وارٹر کی ایکسکریشن یہ جو سیلز میں وارٹر ہے یہ سب یہ کیا کرے گا میڈولری انٹرسٹیشم میں یہاں پہ وارٹر کو ابزارب نہیں ہونے دے گا وارٹر کو یہ کیا کرے گا کہاں پہ ابزارب کرے گا اس پروکزیمل ٹیبیول کے اندر تو سارا کے سارا وارٹر جو وہ فلٹریٹ میں ہے گا اور اس طرح ایس سیو تھری وارٹر کے ساتھ کیا ہو جائے گا یورین میں ایکسکریٹ ہو جائے گا تو بلڈ والیم جو وہ کم ہو جائے گا سوڈیم کا جو لیول ہے وہ کم ہو جائے گا بلڈ میں سوڈیم سارا ایکسکریٹ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ کیا ہو جائے گا ڈیکریز ہو جائے گا اور یہاں پہ ایس سیو تھری آئینز ہیں ہمیں پتہ ایس سیو تھری کے اوپر کون سا چارج ہے نیگٹیف چارج اور آگے دیسٹل کنولیوٹی ٹیبیول میں کولیکٹنگ ڈیکٹس میں پتہ ایسیم باہر موف کرتا ہے تو جب یہ فلٹریٹ یہاں سے ایسے گزرے گا جس میں ایس سیو تھری بھی ہے سوڈیم اور پتہ ایسیم چینلز پتہ ایسیم باہر آرہے ہیں سوڈیم اندر جا رہے ہیں جب یہ فلٹریٹ یہاں سے موف کرے گا ٹیبیولز میں سے تو اس میں نیگٹیف آئینز ہے نا تو یہ نیگٹیف آئینز یہاں سے مزید پتہ ایسیم کو ایکسکریٹ کروائیں گے اس کو باہر کی طرف کھینچیں گے تو پتہ ایسیم زیادہ ہو جائے گا دوسرا یہ کہ یہ فلٹریٹ جو ہے وہ ایسیو تھری آئینز ہے اس میں ایسیو تھری جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ واتر کو کیا کرتا ہے اسکریٹ کرتا ہے وہ واتر کو ایبزورب نہیں ہونے دیتا تو یہاں پہ کیا ہوگی فلوٹ کی ہائی سپیڈ ہوگی کیونکہ سارا کے سارا فلوٹ کی ایبزورب نہیں ہوا سارا کے سارا فلوٹ جو ہے وہ ایکسکریٹ ہو رہا ہے جب ایکسکریٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے فلوٹ کی ہائی مومنٹ ہے جو ہائی مومنٹ کی فلوٹ کی ہائی مومنٹ کی وجہ سے یہاں سے پوٹیشم کی مزید لوس ہوگی پوٹیشم کیا کرے گا فیلٹریٹ میں آگا اور اس طرح پوٹیشم جو ہے وہ لوس ہو جائے گا تو یہاں ایسیٹرزولامیڈ کی جو ایڈورس ڈرگ رییکشن ہے وہ کیا ہے مطلب ساری ڈیفیکٹ سے وہ کیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے ہائپوکلیمیا کاس کرتا ہے پوٹیشم کو لوس کرواتا ہے دوسرا یہ کیا کرتا ہے ایسیو تھری آئینس کی لوس ہوتی ہے تو اس کا کام کیا تھا بلڈ کی پی ایج کو منٹین کرنا اب کیا ہو جائے گا میٹابولک ایسیڈوسز بلڈ کا پی ایج جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا میٹابولک ایسیڈوسز ہوگا سوڈیم کا لوس بھی ہو رہا ہے تو ہائپو نیٹریمیا کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے ہائپو نیٹریمیا کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے تو یہ اس کی کیا ہے سائیڈ ایفیکٹ سے اور وارٹر کا لوس اگر بہت زیادہ ہو گیا تو ہائپو ولیمیا بھی ہو سکتا ہے بلڈ میں وارٹر کی مونٹ بہت زیادہ کم ہو گئی تو ہائپو ولیمیا بھی ہو سکتا ہے تو اس کی تھرپیٹو کی ایجز کیا ہے ہم لوگ اس طرح بلڈ پریشور کو کم کر سکتے ہیں کیا ہوا کہ سوڈیم اور وارٹر سا بھرہ کچھ لوس ہو گیا تو بلڈ میں بلڈ کا والیوم جوہ وہ کم ہو جائے گا تو بلڈ پریشور جوہ وہ کم ہو جائے گا سوڈیم بھی لوس ہو گیا تو سوڈیم کیا کرتا ہے سوڈیم جوہ وہ بلڈ پریشور کو زیادہ کرتا ہے تو اب جوہ وہ بلڈ پریشور جوہ وہ کیا ہو جائے گا منٹین ہو جائے گا تو یہ کیا تھا کاربونک انہائیڈریز انہیبیٹرز کا میکنیزم آف ایکشن اب ہم آتے ہیں کس کی طرف نیکسٹ جو ڈرگ ہے لوپ ڈیاروٹکس کی طرف لوپ ڈیاروٹکس میں ہمارے پاس کون کونسی ڈرگز ہیں بیومیٹانائیڈ اتھا سرائنک ایسر فیروسیمائیڈ تو یہ لوپ ڈیاروٹکس اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے یہ کیسے کام کرتی ہیں لوپ ڈیاروٹکس لوپ ڈیاروٹکس نام سے ہی زیارہ لوپ مطلب یہ لوپ آف ہینلے پہ یہ کام کرتی ہیں کونسی لوپ آف ہینلے پہ ٹی اے ال پہ تھک ایسنڈنگ لوپ آف ہینلے پہ یہ کام کرتی ہے یہ تھن ایسنڈنگ لوپ آف ہینلے اور یہ کیا ہے تھک ایسنڈنگ لوپ آف ہینلے یہاں پہ ہمارے پاس جو سیلز ہیں تھک ایسنڈنگ لوپ آف ہینلے میں یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹرانسپورٹر ہے وہ کونسہ ہے یہ ٹرانسپورٹر جو ہے یہ کیا ہے سم پورٹ ہے مطلب ایک ہی ڈیاریکشن میں لے کے جاتا ہے انٹی پورٹ نہیں ہے یہ جو ٹرانسپورٹر ہے یہ ہے سوڈیم پوٹاشیم ٹو کلورائیڈ سوڈیم پوٹاشیم ٹو کلورائیڈ چینل ہے سوڈیم پوٹاشیم ٹو کلورائیڈ چینل ہے یہ جو چینل آپ کو نظر آزتا ہے سوڈیم پوٹاشیم ٹو کلورائیڈ چینل یہ چینل کیا کرتا ہے یہ جو ٹرانسپورٹر ہے یہ کو ٹرانسپورٹر یہ ٹرانسپورٹر سوڈیم کو پوٹاشیم کو دو کلورائیڈز کو کیا کرتا ہے اندر لے کے جاتا ہے اور یہاں پہ اسی کے ساتھ ہی ادھر ایک چینل لگا ہوا ہے جو کیا ہے پوٹاشیم لیکی چینل ادھر سے پوٹاشیم جو ہے وہ باہر لوس ہوتا ہے پوٹاشیم لیکی چینل یہ کیا ہے ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹر اور چینل میں یہ فرق ہے ٹرانسپورٹر جو ہے اس کی شیپ ایسے ہوتی ہے مطلب اس کے ساتھ یہاں پہ سوڈیم پٹائشیم ٹو کلورائیڈ جب لگیں گے پہلے مو باہر کی طرف اس کا اوپن تھا جب یہ لگ گئے تو یہ اپنی کنفرمیشنل چینج جاتی ہے اس کے ساتھ آئیز لگ گئے اب یہ ایسے ہو جائیں گے پہلے اس کا مو باہر کی طرف کھلا تھا اب اس کا مو اندر کی طرف کھلے گا تو یہ سوڈیم اور پٹائشیم وغیرہ کو کیا کرے گی اندر کرے گی تو یہ ایسے ورک کرتی ہے ٹرانسپورٹر جبکہ چینلنز تو سیدھے پورز ہیں ڈائریکٹ اس میں سے آئنز ایسے موو کرتے ہیں اندر کی طرف تو یہ کیا ہے سوڈیم پٹائشیم ٹو کلورائیڈ کو ٹرانسپورٹر اور یہ کیا ہے پٹائشیم لیکی چینلز یہاں سے سوڈیم پٹائشیم ٹو کلورائیڈ اندر جاتا ہے اور یہاں سے پٹائشیم جو ہے وہ اگین لیک ہوتا ہے نارمل جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ لوپ آف پھیننے میں سالوٹ کی ابزارپشن ہوتی لیکن اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہیپرٹنشن کو ٹھٹ کرنا ہے نا تو لوپ ڈائریکٹکس کیسے کام کرتی ہیں لوپ ڈائریکٹکس اس چینل اس ٹرانسپورٹر کو یہ جو ٹرانسپورٹر سوڈیم پٹائشیم ٹو کلورائیڈ کو ٹرانسپورٹر ہے اس کو کیا کر دے گی بلوک کر دے گی لوپ ڈائریکٹکس جب یہ بلوک ہو جائے گا سوڈیم پٹائشیم وغیرہ سوڈیم پٹائشیم وغیرہ جو وہ اندر نہیں جائیں گے تو وہ کہاں پہ رہیں گے سوڈیم بھی ادھر ہی رہے گا پٹائشیم بھی ادھر ہی رہے گا کلورائیڈ بھی ادھر ہی رہے گا اور پٹائشیم کا جو لیکش تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا اب پٹائشیم جو وہ اندر سے لیک بھی نہیں ہوگا کیوں کہ جو پٹائشیم اندر سے لیک بھی ہو رہا تھا وہ کون سا تھا وہ یہی سی جا رہا تھا پیلے ان کے ساتھ اندر جا رہا تھا دن یہاں سے کیا ہو رہا تھا لیک ہو رہا تھا اب یہ پیٹیشم لیک بھی نہیں ہو گا تو یہاں پیٹیشم کی بھی کنسنٹریشن کیا ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے یہاں پہ لوب ڈیرٹکس جو وہ کیا کرتا ہے لوب ڈیرٹکس جو وہ کیلشیم کا لاس کرتے لیکن جب ہم لوگ لوب ڈیرٹکس نہیں لیتے ہیں یہاں پہ لوب آف ہلنے میں کیلشیم جو وہ ری ایبزورپ کیسے ہوتا ہے ہمارے پاس فیلٹریٹ میں کیلشیم پلس ٹو میگنیشیم پلس ٹو یہ والے آئینز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو جب سوڈیم پٹاشیم ٹوکلرائیڈ اندر جاتے ہیں اور پٹاشیم یہاں سے لیک ہوتے ہیں تو یہاں پہ پٹاشیم کی کنسنٹریشن کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے تو پٹاشیم کے پوسٹیف چارج کی وجہ سے اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں ان کیلشیم اور میگنیشیم کو ریپیل کرتے ہیں جب ان کو ریپیل کرتے ہیں تو یہ یہاں سے سیلز کے یہاں پہ جو سیلز ہیں سیلز ہیں یہ کیلشیم اور میگنیشیم کو ریپیل کرتے ہیں اور یہ کیلشیم میگنیشیم جو ہے وہ یہاں سے سیلز کے میڈ میں سے گزرتے وہ کیا ہوتے ہیں ایسے ایبزورپ ہوتے ہیں یہ کیا ہے سیلز سیلز تو کیلشم مگنیشم کو کون رپیل کرتا ہے یہ پوٹیشم کی زیادہ ایمانٹ کی وجہ سے اس کی پوزیٹیوٹی کی وجہ سے یہ بھی پوزیٹیو ہے یہ بھی پوزیٹیو آئینز ہے تو یہ کیا کرتا ہے ان کو رپیل کرتا ہے جب ان کو رپیل کرتا ہے تو یہ یہاں سے سیلز کے میڈ میں سے ایسے کیا ہوتے ہیں ایبزورب ہوتے ہیں تو اس کو کون سے ٹرانسپورٹ بولتے ہیں پیرا سیلولر ٹرانسپورٹ تو کیلشم مگینشم وغیرہ جو کیسے ابزورب ہوتے ہیں پیرا سیلولر ٹرانسپورٹ سے اگر یہ یہاں سے سیل کے اندر سے ابزورب ہوتی تو ہم لوگ اس کو ٹرانس سیلولر ٹرانسپورٹ بولتے ہیں لیکن یہ سیل کے میڈ میں سے ایسے سیل میں سے نہیں ابزورب ہوتے ہیں یہ سیل کے میڈ میں سے ابزورب ہوتے ہیں پیرا میڈولری انسٹرسٹیشم میں دن یہ کہاں پہ جاتے ہیں بلڈ میں ابزورب ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں پیرا سیلولر ٹرانسپورٹ کون کرواتا ہے پوٹاشیم آئیز لیکن اب کیا ہو گئے لوب آف ہیلنے نے پوٹاشیم جو پوٹاشیم کا وہ تھا